شریع را دے را دے منگل بیڈھا نام کا ستھان ہے وہ پہلے ایک ریاست تھا اور اسی کے پاس میں نجدیک میں ہی داما جی نگر ایک ہے جو داما جی پنت بھکت کی یاد دلاتا ہے یہ داما جی نگر جو ہے داما جی بھکت جو داما جی پنت بھکت کی یاد دلاتا ہے آج میں انہی داما جی کا چریتر آپ کو سننے جا رہا ہوں یہ پریوار والے تھے گریہست تھے اور آج ایک ہی درشتی سے کہا جائے تو تحسل دار تھے اس سمیہ ان کو سوبے دار کہا جاتا تھا اتحاس میں بیدر کی بادشاہ کے نام سے جو پرسیدھی ہے اسی مسلمان راج کے ادھین یہ منگل ویڈا تھا اتھاس منگل ویڈا کی پرجا مسلمان راجہ بیدر کی بادشاہ کے ادھین تھی اور بھکتوں یہ بات ہے سمبت پندرہ سو پچیس سے پندرہ سو بھتیس تک سات ورش سات ورش مہاراشت میں بشیش روپ سے اس دشاہ مستشتر میں بھینکر اکال پڑا داما جی بادشاہ کے نوکر تو تھے لیکن کیول نوکر نہیں تھے بادشاہ کے تھاکور جی کے سچے نوکر تھے بہت ہی سوہ دھرم نشتھ تھے پروپکاری تھے اور بھاگوات بھاگت تھے انہوں نے جہاں تک ان کی اوقات تھی اپنے گھر سے پہلے خوب اندان کیا بھوجن بنا بنا کے بانٹا تمام آدمی لگائے خوب بھوجن بنا بنا کے باتے گھر کا سب اناج ختم ہو گیا پھر انہوں نے اپنا سارا دھن اور جو کچھ ان کے گھر میں جیورات تھے وہ بھی بیچ بیچ کر کے سب سیوہ میں لگا دیا لیکن مہاراش سات ورش جب اکال پڑا رہا تو ان کے اپنے گھر کے دھن یا اناج سے یہ کام تو ہو نہیں سکتا تھا ہجاروں لوگ روزانہ مرتے تھے اور روزانہ رامنام ست کی آواز سنائی پڑتی تھی اور سو لوگ لے لے جا کر سمسان پہنچاتے تھے اب داما پنت کے پاس تو جو بھی کچھ تھا سب ختم ہو گیا نہ ناج رہا نہ دھن رہا نہ جیور رہے اور اب کیا کر سکتے تھے ہجاروں لوگ بھوک کے شکار ہو ہو کر کے مر رہے تھے کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا کسی کے پاس بھوک مری ایسی پھیلی تھی کہ مرتیوں کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں لکھ لائی پڑتا تھا ہاں داما پنت کے ہاتھ میں انہوں کی گوداموں کی چابیاں تھی جو گودام پورے کے پورے انہوں سے بھرے ہوئے تھے اور ایسے ایک نہیں انیک گودام تھے یہ جو ان کا انہوں ملتا ہے تو لاکھوں پرانیوں کی جان بچ سکتی تھی کنٹو وہ انہوں کے گودام داما پنت کے نہیں تھے وہ بادشاہ کے تھے اب داما جی پنت کے عدھکار میں تو کیول چابی تھی ان کا یہ عدھکار نہیں تھا کہ وہ انہوں سے ان گوداموں سے نکال کر کے بانٹ سکیں اور یہ ہی لاچاری تھی اب انہوں نے سوچا یہ جمعین انہوں کو بانٹ دیتا ہوں تو نشت ہی مجھے پران دن دیا جائے گا سولی پر چرہ دے گا یا پھانسی کر دے گا رجا کنٹو انہوں نے اپنی دھارم پتنی سے صلاح کیا کہ بھگوان کی بھروسے یہ انہوں جو گوداموں میں ہے بانٹ دیں تو یہ تڑپ تڑپ کر لاکھوں آدمی جو مر رہے ہیں یہ مرنے سے بچ جائیں گے اور یہ جنہیں کہہ جاتا ہے تو اتنی گوداموں کے ان کی کیا سارت کرتا ہے ان کو رکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے کنٹو یہ انہوں میرا تو ہے نہیں بادشاہ کا ہے بینہ حکم بانٹنے پر نشت ہی مرٹیودن دیا جائے گا داما پنت نے اپنی پتنی سے بیٹھ کر بات کیا کہ یہ سارا انہوں ہم لٹا دیں یہ گودام نہیں ہے تمام گودام ہم سب گوداموں کو انہوں لٹا دیں تو لاکھوں لوگوں کی جانبس جائے گی اور پھل یہ ہوگا کہ میں مارا جاؤں گا انہوں نے اپنی پتنی سے کہا کہ دیکھو میں مارا جاؤں گا یہ پکہ ہے کیونکہ راجہ کی آجیا کے بینہ سب انہوں لٹا ہوں گا تو بہت زیادہ آناج ہے تمام گودامیں بھری پنی سب لٹانے پر مجھے پراندن دیا جائے گا ہو سکتا ہے تمہوں کو بھی پراندن دیا جائے بولو ہم دونوں کے مرنے سے لاکھوں آدمیوں کی جان بچنے والی ہے میرا بیچار ہے کہ میرے مرنے سے یہ لاکھوں آدمی مرنے سے بچ جاتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا تم کو تو ساتھ پراندن راجہ نہ دے لیکن مجھے تو پراندن دیا جائے گا تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت ہی مہانکارے ہوگا تمہاری کیا رائے ان کی دھرمپتی نے کہا آپ یہ کارے کریے راجہ سے مت پوچھنا نہیں تو یہ کبھی نہیں ہو پائے گا آپ اکال پیرتوں کے لئے انہاج کے سب گودام کھلوا دیجئے اور آپ لٹا دیجئے ساری گوداموں کو جتنا جس کا جی چاہے لے جائے مہراج یہ جی مجھے مرنا ہوگا تو میں بھی مر جاؤں گے لیکن لاکھوں جنتا تو بچ جائے گی مرنے سے بس پتی پتنی دونوں کی رائے بیٹھ گئی داما پنٹ جیسے ساسی بھگوت بھکت نے اس مہان پر اپکار کے لئے ان تمام گوداموں کے تالے کھول دیئے گیٹ بڑے بڑے سب کھول دیئے اور انہوں نے گھوشنا کر دی وہاں کہ جتنی جنتا ہے آوے بھرپور اناج جتنا چاہے سب لے لے کر کے جائے رات دن اناج لے جائے اور سب ہی گوداموں سے لے جائے اور سب اپنے اپنے دکھ دور کریں اور بھوجن کریں مرنے سے بچ جائیں مہراج شروع ہو گیا کارل اتنا اناج تھا اتنی گودامیں تھی کہ رات دن رات دن ہزاروں آدمی اناج لوٹتے رہے لے جاتے رہے اور ایک مہینہ سے ادھک تک رات دن یہ لوٹ ہوتی رہی اور مرنے والی جنتا اپنے بھوجن کی پرابطی کے لئے فری میں اناج لے کر کے جاتی رہی جنتا کے دل سے آشرباد نکل رہا تھا داماپنٹ کے لئے کنٹوئی اتنا بڑا کام تھا کہ اس کی خبر بیدر میں پہنچ گئی جہاں بادشاہ رہتا تھا اور بادشاہ نے جب سنا کہ داماپنٹ نے بینا مجھ سے آگیا لیے ساری گوداموں کو اناج لٹا دیا اور مہینوں تک جنتا لوٹتی رہی اس کو سن کر کے وہ بادشاہ بہت کردھ ہوا اور اس نے ترن تھی داماپنٹ کو گرفتار کرنی کے لئے ایک گھرسواروں کا گھرسوار پولیس والے گھرسوار جو سائنک تھے ان کا دل بھیجا اور کہا کہ تم لوگ جا کر کے داماپنٹ کو گرفتار کر کے لے کر کے آؤ مہاراج وہ گھرسوار سیپاہیوں کا دل جا کر کے داماپنٹ کے گھر کو گھیر لیا اور ان کو ترن تھی ہاتھ کڑی لگ گئی اور ان کو بندی بنا کر کے راجہ کی طرف لے کر کے چلے اور داماپنٹ نے کچھ بھی بیروض نہیں کیا انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ گلتی کی ہے اور اس کا دن جو بھی دے گا بادشاہ میں تیار ہوں اس کو بھوگنے کے لئے راستے میں ہی پندھر پور پڑھتا تھا اور وہ بھگوان بٹھل کا بھگت تھا داماپنٹ جب پندھر پور راستے میں آیا تو جو شاہی پھوج کا مکھ اپسر تھا اس سے انمتی لے کر کے داماپنٹ بھگوان بٹھل کا درشن کرنے کے لئے مندر میں گئے پیچھے پوچھے پولیس لگی ہوئی چیزی کہیں یہ بھگنے جائیں اور وہ جا کر کے بھگوان بٹھل کے سممک ہو آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے کھڑے ہو گئے داماپنٹ نے منی من کہا پربو میں مرنے کو تیار ہوں لیکن لاکھوں جنتہ کی مرتو میں نہیں دیکھ سکتا تھا اس لئے میں یہ کاریے بینہ بادشاہ کے حکم سے میں نے کیا ہے سب آناجو کو میں نے لٹا دیا ہے اور اب رادی کے روپ میں مجھے پکڑا گیا ہے میں آپ سروجہ ہوں آپ کو کیا بتاؤں لیکن میرے من میں جو بات آ رہی میں بتا رہا ہوں یہ جی اس کاری میں میرا دوش ہے تب تو مجھے نشتی تھی فانسی ملنی چاہیے اور پربو یہ جی کاریے غلط نہیں ہے صحیح ہے تو آپ جانیے دیش آپ کی اچھا ہو کریے بھگتوں ایسا داماپنٹ نے نیویدن کی اپربو کے چلنوں میں اور اس کے بعد دندوت پرنام کر کے وہ باہر نکلے اور اس فوج کے افسر سے بولے کہ ٹھیک ہے اب آپ بادشاہ کے پاس مجھے لے کر کے چلیے داماپنٹ کو پکڑ کر کے فوج والے لے کر کے بادشاہ کی طرف جا رہے تھے اور وہ تو ابھی پہنچے بھی نہیں ہیں اس کے پہلے ایک گھٹنا اور گھٹتی ہے ایک آدمی جو اتشے گریب تھا ایک بہت بڑا سا تھیلہ مہروں کا لیے ہوئے مہر سے بھرا ہوا تھیلہ تھا اس کو لیے ہوئے بادشاہ کے دروار میں پہنچا دکھلائی پڑتا تھا کہ وہ آدمی بہت گریب اور بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اس آدمی نے جباب دیا میں داما جی پنت کا نوکر ہوں میرا نام بیٹھو مہار ہے مہار وہاں بہت چھوٹی جاتے ہوتی جیسے اتر بھارت میں چرمکار یا چمار ہوتے ہیں اس طرح سے مہار ہوتے ہیں مہار آج میں تو اس وقت نے کہا کہ داما پنت جی کا نوکر ہوں بیٹھو مہار میرا نام ہے اور مجھے داما جی پنت نے بھیجا ہے جو آناج کی گوداموں کو انہوں نے گریبوں کے لیے بانٹ دیا اس سارے گلے کی قیمت انہوں نے دیا ہے یہ جھولا پورا مہروں سے بھرا ہوا ہے اب بادشاہ ابھی تک دیکھ رہا تھا سن رہا تھا اب ذہا دھیان سے دیکھ نے لگا کہ مہروں کا بڑا تھائلہ لے کر جو آیا ہے تو بہت گریب لگ رہا ہے سیر پر اُس بیکتی کے پھٹے پورانے چیتھڑوں کی ایک پگڑی تھی کمر میں گھوٹنے تک کی گندی سی پھٹی سی دھوتی تھی کندھے پر ایک پھٹا پورانا سا کمبل پڑا تھا اور دونوں ہاتھ سے مہروں سے بھرا جھولا سمالے ہوئے تھے اور بادشاہ کے چیہرے پر بہت بڑا آکرشن تھا مخار بند سے ایک تیج سا نکل رہا تھا ویلکشن ویش اور سیدھی بات اور آواز میں اتنی مدھورتا کہ چت آکرشت ہو رہا تھا اور بات کرتے کرتے جھوک کر کے مہروں کا جھولا اُس ویکتی نے اُلٹ دیا اتنا بڑا مہروں کا سونے کی مہروں کا اتنا بڑا دھیر لگ گیا کہ بات ساتھ دیکھ دیکھ کر کے چکیت ہونے لگا اور اُس ویکتی نے جو بیٹھو مہار نام کا ویکتی لائے تھا اُس نے کہا تھا کہ آپ اسے جمع کریے اور اس کی رشید آپ دے دیجئے کہ آپ اور بیٹھو مہار کو رشید دی گئی اُس پر بادشاہ کی مہر لگی بادشاہ کے ہستاک شر ہوا اور وہ بیٹھو مہار اس رشید کو لے کر چل پڑا داما جی پنٹ کو لے کر پولیس والے پیدل جا رہے تھے راستے میں ایک دن رکنا پڑا تھا صوبہ جب انہوں نے شنان سندھی ترپن آج کیا تو گیتا کے پاتھ کی پستک کھولا تو جب وہ گیتا کی پستک کھولے تو انہوں ریکھا کہ کاغذ ہے شروع میں کھولتے ہی مل گیا اور پر بادشاہ کی مہر تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ سارے گوداموں کے داما پندر جی دیکھنے لگے کہ میری آنکھوں کو دھوکا تو نہیں ہو رہا ہے پر تو بادشاہ کا ہستا اکچر بھی ہے مہر بھی ہے ارہی یہ تو رسید ہے یہ تو اگدم صحیح رسید ہے پر میں نے قیمت کب دی اور میں تو قیدی ہو کر بادشا کے پاس جا رہا ہوں اور رسید میں لکھا ہوا ہے کہ یہ رسید بیٹھو مہار کے ہاتھ میں دی گئی بیٹھو مہار کون ہے میں نے تو بیٹھو مہار نام کے کسی ویکتی کو بھیجا نہیں اور میرے پاس تو ایک پھوٹی کاؤڑی نہیں میں اتنا مہر کہا سے دے سکتا ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آیا بھاگوان کو پرنام کیا داما پنت جی نے اور ہاتھ جڑ کر کہا بیٹھل تیری مایہ تو ہی جانے میرے سمجھ میں کچھ نہیں آرہا اور جب وہ گیتہ میں یہ رسید دیکھ رہے تھے اور پرنام کر رہے تھے بھاگوان کو یاد کر رہے تھے اسی سمجھ ایک بادشاہ کے خاص لوگوں کا سممان کرنے والا جو ایک ٹولی تھی وہ اس میں بڑے لوگ ارثات منتری لوگ تھے وہ آئے اور ان کے ساتھ ایک وشیش پالکی تھی بہت راج ساہی پالکی اور ان لوگوں نے آ کر کے بڑے عدب کے ساتھ داما پنتجی کو پرنام کیا اور ایک پتر دیا اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے دورہ باتے ہوئے اناج کی پوری قیمت جو آپ نے بھیجا تھا مجھے پرابت ہو گئی ہے اور یہ بھی لکھا تھا کہ آپ کو کشت ہوا اس کے لیے مجھے بڑا کھید ہے اور آپ بہت سممان کے ساتھ اس پالکی میں بیٹھے جو میں نے بھیجا ہے اور آپ میرے پاس کرپا کر کے پدھار داما جی پنت کو لینے کے لئے جو لوگ آئے تھے بڑے عدب کے ساتھ سلام کر رہے تھے پرنم کر رہے تھے باد باد ساتھ بہت کمتی کمتی کپڑے بھی 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 اور ان لوگوں نے پرارت نہ کیا کہ باد ساتھ کپڑے بھیجے ان کو آپ کرپا کر کے پہن لیجیے بہت کمتی کپڑے ان کو پہن آئے گئے بڑے سممان کے ساتھ راج دھانی ملائے گئے دھام پان سمجھ گئے کہ سب بیتھل بھگوان نے کوئی لیلا کی ہے اور تربون موہن بیتھل بھگوان نے سب لیلا کیا اور انہوں نے ہی نشتی بیتھو مہار کا روپ دھارن کیا ہے مجھ نا چیز کی لیے کنہیہ نے ایک مہار کا روپ بنایا اور جو انہاج گریبوں کو لٹایا گیا گوداموں سے جو گریب لوگ لے جا کر کے اپنی جان بچائے انہیں کے لئے کرونا سندھ نے مہوروں کا بڑا سا تھائلہ بیتھو مہار بن کر کے لے جا کر کے بادشا کو دیا ہے یہ بات اب سمجھ گئے تھے دام لے گئے جب بادشا کے سمجھ دام پند جی پہنچے بادشا سندھ آسان سے اٹھ کر دوڑا اور گلے سے لگایا اور پھر انہوں کا چرن بھی چھویا پھر وہ چرن چھونے میں منع کرنے لگے گلے سے لگے تھوڑی جیر بیٹھے اس کے آنکھوں میں آنسو آ رہی تھی اس نے کہا آپ کا نوکر اتنا دھنوان کتنا دھن لے کر آیا جتنا آناج آپ نے لٹا آئے اس سے زیادہ قیمت مل گئی مجھ کو آناج جتنے گوداموں میں تھے اس سے زیادہ قیمت کی مہر سب آپ نے بھیج دیا ہے ہم تو آپ کے اوپر بیوکوفی میں ناراج ہو رہے تھے آپ تو بڑے مہان ادار کرونا شیل ہیں یہ سب بات وہ کہتا جا رہا تھا بادشاہ اور داما پنٹ کی آنکھوں سے جھر جھر آنسو گر رہے تھے داما پنٹ جی نوکری چھوڑ کر کے اسطیفہ دے کر کے پندھر پر میں جا کر کے رہنے لگے دوسرے دن بادشاہ خود آیا پندھر پر اور داما پنٹ کے چرنوں میں شر جھکا کر کے ہاتھ جوڑ کے بولا مجھے رات بھر نید نہیں آئی مجھے آپ کا سیوک جو بیٹھو مہار آیا تھا جس کے ہاتھ سے آپ نے اتنی روپیوں کی بھاری تھیلی بھیجی تھی اس کی چھوی میرے آنکھوں سے جا نہیں رہی اتنا تیج اتنا مدر مسکان اتنا میتھی بات ایسی صوبہ چہرے کی میں نے کبھی دیکھی سنی نہیں تھی اب آپ رپا کر کے بتا دو کہ وہ نوکر آپ کا کہاں ہے ایک بار مجھ سے ملا دو میں جاننا چاہتا ہوں وہ کون ہے وہ نوکر مجھے ایک بار دکھلا دو آپ اب تو دامہ پنت جی رونے لگے انہوں نے کہا بادشاہ میں نوکری چھوڑ چکا ہوں میں اب ایک پتھل بھگوان کی چرنوں کا ایک چھوٹا سکین کر ہو چکا ہوں مجھے اب دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے میں ہی ہی داست ہو چکا ہوں اور جس بٹھو مہار کی تم بات کر رہے ہو وہ بٹھو مہار نام کا کوئی ویکتی نہیں تھا یہ میرے بچھل بھگوان تھے یہ میرے کنہیا تھے جان تھاکو جی نے بچائی ہے انہی کے لیے وہ کرونا شیل پربو میرے رکھشک بن گئے اور انہوں نے مہروں کا تھیلہ لاکر تم کو دیا وہ کوئی سامانی ویکتی نہیں تھا وہ بٹھو مہار یہ ہمارے بٹھل بھگوان تھے میں اب انکہ ہو چکا ہوں اب آپ جاؤ اپنی بادشاہیت سمالو مہراج داما پنت تو بھگوان کے بھگوان ہو کر پورے جیون پندھر پور میں رہے اور وہ بادشاہ اب نیم بنا لیا اور ہر مہینے آ کر کے وہ درشن کرتا تھا پندھر پور میں بٹھل بھگوان کا درشن کرنے کے لئے وہ داما پنت جی کا کہتے تھے آب آئے ہو تو بٹھل بھگوان کو بھی پرنام کر جانا ایک عدبوت یہ چریتر ہے جو اپنے پرانوں کا موہ چھوڑ کر جنتا کے دکھ کو دیکھ کر لاکھو مرتی ہوئی جنتا کی پران رکشا کے لئے اپنے پرانوں کو سنکھت میں ڈالا تھا اور کنہیہ نے ایسی لیلا کی بٹھو مہار بن کر ان کے پرانوں کی رکشا کی اور ان کے اوپر کرپا کیا اور ایسے بھاکت کے مادیم سے اس بادشاہ کے اوپر بھی کرپا کر دیا ایسے پرم کرپال اوپر مہتما اور ان کے پری بھاکت اس بھارت بھوم میں نجانے کتنے ہوئے ہیں جن کو گوپال نے بڑے پیار سے اپنایا ہے ایسے داما پنت جی کو بار بار پنا شریف 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 شریف